بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت مہینے تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے آدھر کلو کیری لے لی ہیں ان کو اچھی طرح دھو کر اور سکھا لیا ہے ہاف کپ کے برابر میں نے اس میں کینی لے لی ہے اور یہ پانچ چھ ساتھ جو ہیں گول والی ریڈ مٹسے لے لی ہیں ہاف چمچ میں نے زیرہ لے لیا ہے ہاف چمچ کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا لے لیا ہے ہاف چمچ کے برابر ہی میں نے کلونچی لے لی ہے اور ہاف چمچ کے برابر ہی سونف اور نمک اور مرچ حض بے ضرورت جتنا آپ کو اپنی ٹیسٹ کے لیے چاہیے اور کالا نمک بھی میں نے ہاف چمچ لے لیا ہے ہاف چیز پون ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم کیریوں کو چھیل لیتے ہیں کیریوں کو ایک نارمل ہم نے جس طرح چھیلتے ہیں نا ویسے ہی چھیلنا ہے آپ چھوڑی سے بھی چھیل سکتے ہیں میں کٹر سے چھیل رہی ہوں اسی طرح سے ہم نے یہ سارے چھلکیں ان کے ریموف کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اسے چھوڑی لے لیں گے ہم اور اسے پتلی پتلی سی پھانکوں میں ہم کٹنگ کر لیں گے بلکل پتلی پتلی سی ہم نے پھانکیں کر لینی ہے پہلے ہم نے اس کو سیدھے سیدھے سے اس کے پرات اتارنی ہے اس کے بعد بلکل پتلی پتلی سی ہم نے اس کی پھانکیں کر لینی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہاف انچ سے بھی کم آپ اپنے مرضے سے بھی انکل کر سکتے ہیں میں پتلی ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے جتنی رکھنی ہے میں اسی حساب سے ہی بناوں گی یہ دیکھیں بلکل پتلی پتلی سے ہم نے اس کے سٹیپس کی کاٹ لینی ہے بس اسی طریقے سے میں ساری کیریوں کو چھیل لوں گے اور کٹنگ کر لوں گے یہ ہاف کیجی ہیں یعنی کہ وزن میں آدھا کلوں ہیں کیریوں آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ کیریوں لے سکتے ہیں جتنی بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے دیکھیں پتلی پتلی سے سٹیپس میں کٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے بس اسی طرح ساری ہم نے کٹ کر کے رکھ لینی ہے یہ دیکھیں میں نے ساری کٹنگ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں دو سے تین چمچ کے برابر ہم آئیل اٹ کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آئیل گرم ہو گیا ہے تو ہم نے یہ مرچ یہ مسالے رکھے ہیں اس میں زیرہ ہے سابودھنیا ہے کلونجی ہے اور سونف ہے اور گول والی ریڈ مرچ یہ ہم اس کو ڈال کے تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے اچھے سے چمچ میں کو ہلا کر ہم اس کو اچھے سے کڑکڑا لیں گے یہ دیکھیں بس دو منٹ ہم نے اس کو کڑکڑانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کیرییں ایڈ کر دینی ہیں جو ہم نے کیریوں پہ کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کی کیرییں اس میں ایڈ کر دینی ہیں اس کو ہم نے چمچ چلانا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے اچھے سے چمچ چلا کر ہم نے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ جو مسالے ہیں ان کا سارا فلیور ان کیریوں میں آجائے ٹھیک ہے نا اب یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو چمچ چلا کر مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں اب کیا ہے کہ ہم اس کو کور کر کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہرکی آنچ پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں تو ہم کور ہٹا کر چیک کر لیتے ہیں یہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ان کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے پھر ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان کی مکسنگ کرنے کے بعد جو ہم نے پسے ہوئے مسالے رکھیں اب یہ ہم ہم کو کافی منٹ کر دیمیں آف نمک، آف نمک tightly کالا نمک اس کے اندر میں جب سے پیسیوری مٹ چی لیے ہیں úsica منٹ کی مٹد ہے ہم نے حلدہ پاؤڈر لیا ہے منٹ کی تک سیار کی مشاہ چٹ کástico مل ٹھیک ہے اس کے سالے ہم بھی جلد کر دیں گے اور اس کی مکسنگ کر دیں گے تاکہ یہ ساتھ سپروٹوں کو ہما اچھے سے اچھا اس کے پھر یہ جملے تھے یققی ALEXL مٹیں کیوں کیا کرنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ تھوڑی نرم ہو چکی ہیں پہلے سے ان کو مزید اور سوفٹ بنانا ہے ہم نے اب اس کے اندر ہم چینی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ہاف کپ کے برابر رکھی تھی آپ پیالی بھی کہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے چینی بھی بہت پانی چھوڑتی ہے آپ کو پتا ہے ہم نے اچھے سے اس کی مکسن کر دینی ہے اور اب اس کو پکنے کے لیے ہم نے جو رکھنا ہے نا تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے پانی اٹ کر کے اور کور کر کے اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے تو یہاں پر میں تقریبا ہاف گلاس کے برابر پانی اٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے ہاف گلاس مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے هاف سے زیادہ ہی اٹ کر دیا ہے اب اس اچھے سے ہم چ Apps چلا کے مکس کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کور کر کے یہ دیکھیں اب یہ دس منٹ گزر چکے ہیں تو کتنی یہ سوفٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی جال آتا جا رہا ہے تو اب اسے ہم اچھے سے پکائیں گے اس کو مزید یہ دیکھیں کیونکہ یہ جو تینی ہے نا اس کا شیرہ اچھی طریقے سے اس میں بن جائے یہ دیکھیں لیکن ہم نے تار نہیں بنانا تو ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے یہ دیکھیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اوپر جھاگ ساتھ آنے لگا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار سی کھٹی مٹھی چھٹنی بن کے ریڈی ہونے لگی بس یہیں پر ہی ہم نے اس کو اچھے سے ریڈی کر لینا ہے یہ بس ہماری چھٹنی ریڈی ہو چکی ہے ہم چولہ بند کر دیں گے میں نے تقریباً 20-25 منٹ کے لیے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ تھک ہو چکی ہے اب اسے ہم ایک کسی بھی بال میں شفٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ایرٹائٹ جار میں بھی بنا کے اس کی کانٹوٹی زیادہ لے کے بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار و زائقے دار چٹپٹی کھٹی مٹھی چٹنی ہماری کیری کی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں کتنی گاڑی اور ٹھیک ہے یہ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اب کسی بھی کے ساتھ بھی آپ اس کو سوف کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سے چٹپٹی چٹکارے لے کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو چلیے اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ